سابق صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پالٹی کے حدہ داروں کی بلاول ہاؤس میں ملاقات اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ حکومت کرنے کا موقع ملا تو پاکستان کو 110 ڈگری بدلوں گا انچان لائندہ حکومت پیپلز پالٹی کی ہوگی پورا شیئر لیں گے آصف زرداری نے کہا کہ میں پنجاب میں بیٹھوں گا اور سب سے مل کر کام کروں گا یہ کہنا کہ پنجاب گلگت بلتستان میں پیپلز پالٹی ختم ہو گئی صفیہ جھوٹ ہے ہم نے اپنی سیاست کمزور کر کے پاکستان بچانے کی کوشش کی انوکھے لادلے کی چار سال کی پالیسیوں کے باعث آج مہنگائی ہے سابق صدر نے کہا کہ یہ ہماری کب سنتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تب سنتے ہیں پنجاب میں بیٹھنا اور کارکنوں کو عزت دینی ہے حکومت نے چار ماہ کے لیے ال ان جی کارگو دھرامت کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا جس سے ملک میں گیس کی طلب کو پورا کیا جائے گا حکومت نے ال ان جی کارگو دھرامت کرنے کے لیے عالمی نامور کمپنیوں سے بولیاں طلب کر لی ہیں اور دلچسپی رکھنے والی کمپنیاں 23 جون تک اپنی بولیاں جمع کرا سکتی ہیں پاور ڈیوین ذرائقہ کہنا ہے کہ ال ان جی کے چار کارگو جہاز دھرامت کیا جائیں گے جن سے ملک میں گیس کی طلب کو پورا کیا جائے گا پہلا ال ان جی کارگو جہاز 3 سے 4 جولائی دوسرا 8 سے 9 جولائی تیسرا 25 اور 26 جولائی جبکہ چوتھا 30 سے 31 جولائی کو دھرامت کیا جائے گا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے جس نے آج بھی نام نہاد سرچ آپریشن کی آر میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا کشمیر بیڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے زلہ کپوڑا میں قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کیا اور اس دوران گھر گھر کلاشی لینے کی آر میں خاتین اور بچوں تک کو ہراسہ کیا گیا جبکہ نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا سرچ آپریشن کے دوران بھارتی فوج نے ایک گھر پر اندہ دن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک کشمیری نوجوان شہید ہو گیا اور شہید ہونے والے نوجوان کی لاش لوائکین کو دینے کی بجائے پالیس کے حوالے کر دی گئی پری منسون کی بارش نے بلدیا حرون آباد کا پول کھول دیا بارش کا پانی سیورج سسٹم ناکارا اور بند ہونے کی وجہ سے بارش اور سیورج کا گندہ پانی گھروں میں داخل شہری پریشان شہریوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا پری منسون کی بارش نے بلدیا حرون آباد کا پول کھول دیا ایڈمنسٹر فضل الرحمان اور چیف افیسر بلدیا حرون آباد کے ادم دلچسپی اور نائلی کے باعث پری منسون بارشوں کے لیے کوئی حکمت عملی اور لاحی عمل دیکھنے میں نہ آیا عوان کو بے یار و مددگار اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا بارش اور سیورج سسٹم کا گندہ پانی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف گھروں میں داخل ہو گیا بلکہ دریا کی شکل میں گلی محلوں بازاروں میں بہ رہا ہے اور تحال پانی کی نکاسی کے لیے کوئی ٹھوس عملی اقدام نہیں کیے گئے شہری اپنی مدد آپ کے تحت گھروں اور دکانوں سے پانی نکالنے میں مصروف ہیں مگر جب تک بلدیا حرون آباد کا خاک روب عملہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے اقدام نہیں کرتا صفائی ممکن نہیں پریشان حال شہریوں نے وزیرالہ پنجاب بیان حمزہ شہباز شریف اور متلکہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فل فور نوٹس لے کر انکواری کے بعد متلکہ حکام کے خلاف کاروائی عمل بھیلائی جائے تین نامعلوم مسلح ڈکیت ایک سو پچیس پر فیروزہ میں ڈکیتی کر کے فرار ہو رہے تھے شہری نے ڈکیتوں کا پیچھا کیا تو ڈکیتوں نے شہری شاکت رام پر فائرنگ کر دی سترہ چک روڈ پر کھڑے ٹریفک کانسٹیبل نے ڈکیتوں کو قابو کیا تو ڈکیتوں نے ٹریفک کانسٹیبل کے سینے پر فائر کر دیے ٹریفک پولیسہ علیکار کو تشویشنہ کھالت میں شیخ زیدہ اسپتال رحیم یارخان ریفر کر دیا گیا ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور بھاری نفری سمیت موقع پر پہنچ گیا علاقہ بھر کے ہم مقامات پر ناکابندی